کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ہمارے لیے جنگ کی کیا شرعی حیثیت ہے یعنی عوام الناس کے اعتبار سے دیکھیں ہمیشہ آدھ رکھئے میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر مختصر سنگی عرض کرتا ہوں کہ جب کسی اسلامی قمول پر کوئی حملہ کر دیتا ہے دشمن حملہ کرے تو اس وقت ہر ہر شخص پر اس جنگ میں شریک ہو جانا فرض ہوتا ہے یعنی اب لڑائی کرنا جنگ کرنا فرض عین ہو جائے گا اس میں عورتیں بوڑے بچے اور یعنی جو تھوڑا سا سمجھدار بچے ہیں اور پھر ینگ سٹرز جتنے بھی عوام الناس فوج تو ہماری ہے ہی فرن پہ سب کو ساتھ مل کر اور یہ جنگ کرنی ہوگی اور اس جنگ سے جو فرار ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا یہ حدیثیں کہتی ہیں تو لہٰذا اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو کیونکہ جنگ سے سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا آج کل جنگیں ویسی نہیں ہوتی کہ عاملے سامنے لڑ کر اپنی طاقت کا مظہرہ اور جوش کا مظہرہ کیا جائے جذبے کا مظہرہ اور مخالفین پہ غالب ہوا جائے اب تو جہاز آکے بم مارتے ہیں دور سے حملے ہوتے ہیں اور حقیقتاً اس میں جو باطنی بہادری ہے اس کے بہت کم دخل ہوتا ہے لیکن ہاں اگر خدا نہ خواستہ ملکوں میں فوجیں داخل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر جو عاملے سامنے دو بدو جنگ ہوتی ہے اس میں پھر قوت ایمانی درکار ہوتی ہے جوش ایمانی درکار ہوتا ہے اور مسلمان اس میں کسی لحاظ سے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیا جائے پیچھے نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے تو ہم پاک فوج کے ساتھ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں رہیں گے پاک فوج کے ساتھ رہی ہے پاک فوج کو حوصلہ فراہم کریں سوشل میڈیا پر خصوصی طور پر میں نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ ہرگس چیز نہ ڈالیں اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے ہماری فوج کی یا ہمارے ملک کی بدنامی ہو ہر ایسا کام کریں جس سے ہمارے فوج کا وقار بلند ہو ہمارے ملک کا وقار بلند ہو ہماری فوج کا وقار بلند ہوگا ہمارا وقار بلند ہوگا ہمارے ملک کا وقار بڑھے گا یہ ہمارا وقار بڑھے گا ایسی کوئی بھی حرکت نہ کی جائے بلکہ اپنے ٹیم ورک کریں اگر کوئی ہمارے ملک پر سوشل میڈیا کے راستے سے حملہ آور ہوتا ہے تو ہم سیسا پلائی دیوار بنیں اور اس محاس پر اپنے فوج کا ساتھ دیتے ہوئے اچھے انداز سے اپنے ملک کا دفع کریں اور پورے ورلڈ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اچھا پیغام پہنچائیں کہ اگر موازنہ کیا جائے تو ہر ایک کے زبان پر یہ ہو کہ پاکستانی قوم سب سے بیس قوم ہے اخلاقی اعتبار سے کردار کے اعتبار سے اور مخالفین کا جواب دینے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے